ہم ہمیشہ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں چاہے سنسیشن ہو یا پرسیپشن ہو کہ ہمارے برین میں یہ ہو کیسے رہا ہوتا ہے اس کو لکیٹ کرتے ہیں برین میں ایسی بہت سی سٹڈیز ہیں جو یہ دیکھتی ہیں کہ نیرون کہاں فائر کر رہے ہیں کون سے ایریے میں ایکٹیویٹی ہے جب آپ چیزیں یاد رکھ رہے ہیں یا چیزیں لرن کر رہے ہیں یا پروسس کر رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں تو اس کے لیے بہت سے میتھرڈ یوز ہوتے ہیں جو میجر میتھرڈ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں سنسیشن پرسیپشن میں ان میں نمبر ون ہے کہ ہم انیلیسز کرتے ہیں بیہیوئر کا اگر برین ڈیمیج ہوا کہ اگر کسی حصے میں برین ڈیمیج ہے اور کوئی کام نہیں کر پا رہا کچھ یاد نہیں رکھ پا رہا یا کوئی چیز کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا پا رہا اس کا مطلب ہے کہ وہ حصہ کنٹرول کرتا ٹھیک ہے یہ بلکل ایسی ہے جیسے آپ کسی مشین کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اگر اس کا مونٹر آف ہے تو اس کے پیچھے کیا ہو سکتا ہے اگر لائٹ بھی آف ہو گئی ہے تو بچھائیت بیٹری خراب ہوگی we know which parts are related to what kind of functions برین کے لیے ہم برین ڈیمیج کو دیکھ کے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا کام نہیں ہو پا رہا تو برین کا جو حصہ ڈیمیج ہے وہ ہی کنٹرول کرتا ہوگا اس کو دوسرا میتھرڈ ہے کہ ہم single neurons کی جو firing ہے animals میں اس کو record کرتے ہیں پھر ہم electrical signals human brain سے جو ہیں ان کو record کرتے ہیں اس کو ہم event related potential یا ERP کہتے ہیں جو human brain کی activity کو measure کرتی ہے اس کا جو میتھرڈ ہے وہ brain imaging ہے جو کہ ہم پہلے بھی کچھ چیزیں دیکھ چکے ہیں یہ brain کا cross section ہے یہ show کر رہا ہے اگر جب ایسے کر کے کاٹیں کچھ ایسے کی structures جو memory میں involve ہوتے ہیں memory میں involve structures جو ہیں وہ یہ hippocampus ہے amygdala ہے یہ parietal cortex ہے جو یہاں پہ ہے اور prefrontal cortex ہے جس میں اوپر یہ ہمارا brain کا جو یہاں کا حصہ ہوتا ہے اس میں وہ پرانی جو information store ہوتی ہے تو یہ ساری information ان areas میں memory activate ہو رہے ہوتے ہیں یہ areas اور ان کو combine کر کے جو ہمیں سمجھ آتی ہے اپنی یاد داشت سے وہ ان سب areas کا action ہوتا ہے memory کا ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں delay یا waiting ہے یہ کہہ نا memory اسی چیز کی ہوگی نا جو ہو چکی ہے اسی کو یاد داشت کہتے ہیں تو جب کچھ ہوا اس کے بعد تھوڑا سا وقفہ آیا وقفہ memory کے لیے important ہے working memory میں یہ وقفہ بہت تھوڑا سا ہے پھر اگر ہماری یاد داشت successful ہے تو ہم یاد آ جاتے ہیں کہ کیا ہوا تھا researchers نے اس چیز کی طرف توجہ دی ہے کہ وہ کیا physiological mechanism ہے جو یہ possible کرتے ہیں کہ ہم information کو hold کر سکیں جب واقعہ ہو چکا ہے اس کے بعد مثلا بندروں میں جو ابھی ہم بات کر رہے تھے brain damage کی یہ دیکھا گیا کہ اگر ان کا pre frontal cortex جو ہے وہ remove کر دیا جائے تو ان کی جو performance ہے وہ chance level پہ ہو جاتی ہے تو ان کو نا یہ جو ایک آپ کو نظر آ رہی ہے سب سے پہلے left کو اس کے سامنے دو خانے بنے ہوئے ہیں بندر کے جس میں اس کو کھانا جو ہے وہ بتایا گیا کہ کس میں ہے اس کے بعد ایک screen لگا دی گئی ہے اس کے سامنے اور پھر ان دونوں کو cover up کر دیا گیا ہے اب اس نے یہ معلوم کرنا ہے یا اپنا کھانا اٹھانا ہے تو اگر اس کو یاد ہوگا کہ کہاں دکھایا گیا تھا یہ جو تھوڑا سا screen لگا کے delay کیا گیا ہے کہ کہاں رکھا پتا ہے تو تب ہی وہ اٹھا سکے گا تو اس کا اگر prefrontal cortex damaged ہے تو وہ پھر information نہیں hold کر سکتا اور اس کو صرف 50% of the time یاد رہتا ہے کہ کہاں رکھا تھا آٹھ مہینے سے چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے out of sight out of mind یعنی آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل یہ کیوں کہتے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ آٹھ مہینے سے چھوٹی عمر کے بچوں میں اگر آپ انہیں کوئی چیز دکھا کے اور اس کو چھپا دیں تو وہ غائب ہو جاتی ہے ان کا جو holding of working memory میں system ہے وہ ابھی develop نہیں ہوتا کیونکہ ان کا prefrontal cortex develop نہیں ہوتا تو اس سے بھی ایک نتیجہ یہ نکالا گیا کہ prefrontal cortex is important in holding immediate memory پھر brain میں ایسے neuron کی firing ڈھونڈی گئی ہے جو تب active ہوتے ہیں جب ایک object جو ہے move بھی کر چکا ہوتا ہے تو اس میں پہلے square میں a میں وہ ایک q ہے وہ اس نے دیکھا ہے b میں وہ غائب کر دیا ہے اور اس کے بعد c میں اس نے آنکھیں ادھر کوئی گھومائی ہیں جدھر وہ تھا اس کا مطلب ہے کچھ دیر کے لیے وہ اس کی memory میں رہا ہے تو وہ کیسے رہا ہے وہ neuron جو موجود ہوتے ہوئے اس q کے یہ جو blue آپ کو square نظر آ رہا ہے اس کے ہوتے ہوئے fire کر رہا تھا وہ fire کرتا رہتا ہے کچھ دیر تک اسی لیے ہم اپنی آنکھیں وہاں کو لے کے جا سکتے ہیں کیونکہ وہ neuron ہمیں information دے رہا ہے fire کر کے اس جگہ پہ وہ چیز موجود تھی موسیقی موسیقی موسیقی